السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احبابِ گرامی امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے محترم سامینِ کرام یہ کلینڈر جو آپ دیکھ رہے ہیں سن اسوی یعنی انگریزی کلینڈر کے مطابق دوہزار چوبیس اور سن ہجری یعنی اسلامی کلینڈر کے مطابق چودہ سو چھیالیس اور چودہ سو سنتالیس کا کلینڈر ہے دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کلینڈر کا پہلا مہینہ جنوری کا ہے جس میں اسلامی کلینڈر کے تین مہینے شامل ہیں جمعہ دل اخرہ رجب اور شعبان جنوری کی پہلی تاریخ کو جمعہ دل اخرہ کی انتیس تاریخ ہے اسی طرح جنوری کی دو تاریخ کو رجب کی پہلی تاریخ ہے اور جنوری کی اکتیس تاریخ کو شعبان کی پہلی تاریخ ہے انشاءاللہ دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ کلینڈر میں درج ہجری تاریخ ہے ایک دن آگے یا پیچھے ہو سکتی ہے کیونکہ حتمی تاریخ کا فیصلہ چاند نظر آنے کے بعد ہی کیا جائے گا محترم سامین اگر آپ کو یہ کلینڈر پی ڈی ایف شکل میں چاہیے تو نیچے ڈسکرپشن میں اس کے لنک موجود ہے آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا پھر ہماری ویب سائٹ اردودیٹ ڈاٹ کام پر جا کر سرچ بار میں کلینڈر ٹائپ کر کے سرچ کر سکتے ہیں اور وہاں سے بہ آسانی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سامین کرام آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے شکریہ جزاک اللہ خیرہ